بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویورز ویلکم ٹو می چینل آج کی اس ویڈیو میں میں سمپل غراری کی کٹنگ اور سٹچنگ آپ کے ساتھ شیئر کروں گی اور وہ بھی اتنے آسان طریقے سے کہ بگنرز بھی اسے بہت آسانی کے ساتھ اور صفائی سے بنا لیں گے آخر میں یہ پہننا ہوا کیسے نظر آتا ہے وہ بھی ہم آپ کو دکھائیں گے تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں اس پہماش کے مطابق ہم اسے تیار کریں گے ویسٹ 24 انچ اپ 28 انچ اور لیندھ تیار جو ہے وہ 30 انچ ہے پہلے ہم اس کے اپر پارٹ کی کٹنگ کریں گے اس کے اپر پارٹ کی کٹنگ اس سیم اسی طریقے سے ہوتی ہے جیسے ہم ٹروزر کی کٹنگ کرتے ہیں تو میں نے اپر فرانٹ پارٹ کے لیے یہ 2 فیس کاٹ لیا ہیں اور ویڈھ 11 انچ لیا ہے توٹل تیار لیندھ 30 انچ ہے تو اپر پارٹ کی تیار لیندھ اس کا ہاف یعنی 15 انچ ہوگی اس لئے میں نے اس میں تین انچ مارجن شامل کیا ہے اور ٹوٹل لیندھ اٹھارہ انچ لی ہے سب سے پہلے ہم اوپر کی سائیڈ اڑھائی انچ پر اس طرح نشان لگائیں گے فورڈ کر کے الاسٹک ڈالنے کے لئے اور پھر سے سکیل کی مدد سے اس طرح سے ملائیں گے اور ایک لائن لگا لیں گے اب اس لائن سے نیچے لمبائی کی فہمائش کریں گے تو یہ ساڑھے پندرہ انچ ہے ہاف انچ نیچے سے سلائی میں چلا جائے گا اور اڑھائی انچ اوپر سے فورڈ ہو جائے گے اس طرح اپر پارڈ کی تیار لیندھ پندرہ انچ رہ جائے گی اپر پارڈ کی تیار لیندھ پندرہ انچ ہے تو ہم اس کا ہاف ساڑھے ساتھ انچ لیں گے اور اس میں اڑھائی انچ مارجن شامل کریں گے اس طرح ہپ لیندھ کا نشان داس انچ پر لگائیں گے اب اس لائن کے اوپر انچی ٹیپ کو اس طرح رکھیں گے اور نیچے داس انچ پر دونوں طرف نشان لگا لیں گے اور پھر ان نشانوں کو سکیل کی مدد سے اس طرح سے ملائیں گے اور ایک لائن لگا لیں گے اب ان دونوں لائنوں کے اوپر نو انچ پر اس طرح نشان لگائیں گے اور پھر ان نشانوں کو سکیل کی مدد سے ملائیں گے اور اس طرح ایک لائن لگا لیں گے ٹوٹل ہپ ویڈت کا فورت پارٹ سات انچ ہے تو میں نے اس میں دو انچ لوزنگ دی ہے اور اس طرح دونوں طرف ہپ کا نشان نو انچ پر لگایا ہے اور دو انچ کروچریا کے لیے ایڈ کیا ہے اب نو انچ کا ہاف لیں گے اور ساڑھے چار انچ پر سینٹر میں دونوں لائنوں کے اوپر نشان لگا لیں گے اور پھر ان دونوں نشانوں کے اوپر اس طرح سے سکیل رکھیں گے اور سینٹر میں ایک سیدھی لائن لگا لیں گے اور کروچریا کو اس طرح سے گلائی دے دیں گے اب گھٹنے کا سائز سات انچ ہے تو ہم اس کا ہاف لیں گے اور اس لائن کے دونوں طرف ساڑھے تین تین انچ پر نشان لگا لیں گے اب ان نشانوں کو سکیل کے ساتھ ہپ لائن کے ساتھ ملا دیں گے اس طرح سے اور اندر والی سائیڈ ہلکی سی کرو شیپ دے دیں گے اس طرح سے اب ان نشانوں کے اوپر سے اس کی کٹنگ کر لیں گے اس طرح دونوں فرنٹ پارٹ کی کٹنگ مکمل ہو گئی اب ہم بیک پارٹ کی کٹنگ کریں گے یہ میں نے بیک کے دونوں پارٹ کے لیے دو پیس کاٹ لیے ہیں ان کی لیندھ میں نے بائیس انچ اور ویرث تیرہ انچ لی ہے اس طرح میں نے بیک پارٹ کی لیندھ فرنٹ پارٹ سے چار انچ زیادہ لی ہے اور ویرث دو انچ زیادہ لی ہے ہم فرنٹ پارٹ کو بیک پارٹ کے اوپر اس طرح سے سیٹ کر کے رکھیں گے کہ جو ایکسٹرہ لیندھ ہم نے لی ہے اسے اوپر کی طرف بڑھائیں گے اور ایکسٹرہ ویرد کو آسن والی سائیڈ اور اس طرح سے سیٹ کر کے رکھ لیں گے اب سکیل ایک طرف سے فرانٹ پارٹ کے باہر والے کونے پر اور دوسری طرف سے بیک پارٹ کے آسن والے کونے پر اس طرح سے رکھیں گے اور ایک درچی لائن لگائیں گے اور پھر اس لائن سے اوپر والی سائیڈ اسے ہلکی سی کرو شیپ دے دیں گے اس طرح سے اور پھر نیچے والی سائیڈ یہاں سے فرانٹ پارڈ کے برابر اس کی کٹنگ کر لیں گے اور اوپر والی سائیڈ اس نشان کے اوپر سے اس کی کٹنگ کر دیں گے یہ کٹنگ کرنے کے بعد فرانٹ پارڈ کو دوسری سائیڈ اس طرح برابر کر کے رکھیں گے اور چوک کے ساتھ اس کے مطابق نشان لگا لیں گے اب فرانٹ پارڈ کو اٹھا دیں گے اور اس نشان کے اوپر سے اس کی کٹنگ کر لیں گے یہ کٹنگ کرتے وقت یہ خیال رکھیں کہ دونوں پارس کی سیدھی سائیڈ یا تو اندر کی طرف ہوں یا باہر کی طرف ہوں اب ان چاروں پیسز کو مین فیبرک کے اوپر اس طرح سے رکھیں گے اور اسی شیپ میں نشان لگا کر ان کی کٹنگ کر لیں گے اور پھر اسٹر کے چاروں پیسز کو مین فیبرک کے چاروں پیسز کے اوپر اس طرح سے سیٹ کر کے رکھیں کہ چاروں پیسز کی گھٹنے والی سائیڈ یا تو اندر کی طرف ہوں یا باہر کی طرف ہوں اور اسی طرح سے چاروں پیسز کی آسن والی سائیڈ یا تو باہر کی طرف ہوں اس طرح سے یا پھر چاروں پیسز کی آسن والی سائیڈ اندر کی طرف ہوں اس طرح سے چاروں پیسز کی گھٹنے والی اور آسن والی سائیڈ اندر کی طرف کرتے ہوئے مین فیبرک کو پہلے اٹھا رکھیں گے اور پھر اس کے اوپر اسطر کو سیدھا رکھیں گے اور اس طرح سے سلائیاں لگا کر چاروں طرف سے سٹچ کر لیں گے یہ میں نے چاروں پیسز کے مین فیبرک کو کناروں سے سلائیاں لگا کر اسطر کے ساتھ سٹچ کر لیا ہے اب فرانٹ اور بیک کے دو پارٹس کو یہاں سے پکڑ کر اس طرح سے اٹھائیں گے اسی طرح دوسری فرانٹ اور بیک پارٹ کو یہاں سے پکڑ کر اس طرح سے اٹھائیں گے اور اس طرح سیٹ کر کے ایک دوسری کے اوپر رکھ لیں گے اس طرح گھٹنے والی سائیڈ اندر کی طرف کرتے ہوئے دونوں بیک پارٹس کو سیدھا رکھیں گے اور پھر دونوں فرانٹ پارٹ کو اس طرح آمنے سامنے سیٹ کرتے ہوئے بیک پارٹ کے اوپر اٹھا رکھیں گے اور دونوں کی باہر والی سائیڈ یہاں سلائیاں لگا کر انہیں سٹچ کر لیں گے یہ میں نے دونوں باہر والی سائیڈ سلائیاں لگا کر دونوں فرانٹ پارٹ کو بیک پارٹس کے ساتھ سٹیچ کر لیا ہے یہ میں نے گرارے کے نیچے والے حصے کے لیے دو پیس کاٹ کر تیار کر لیا ہیں اور ان کے اسطر والے پیسز کو اس طرح سلائیاں لگا کر میں نے فیبرک کے ساتھ سٹیچ کر لیا ہے ہمارے پاس گرارے کی تیار لیند 30 انچ ہے تو نیچے والے حصے کی تیار لیند 15 انچ ہوگی اس لئے میں نے اس میں ایک انچ سلائی کا مارجنیر کیا ہے اور نیچے والے دونوں پیسز کی لیند 16 انچ لی ہے نیچے والے اسے میں پلیٹیں ڈالیں گی اس لئے اس کی ویرت اپر پارٹ سے ڈبل ہوتی ہے اس طرح میں نے نیچے والے دونوں پارٹس کی ٹوٹل لیند 16 انچ اور ٹوٹل ویرت 32 انچ لی ہے کیونکہ اپر پارٹ کی ویرت گھٹنے سے 16 انچ ہے اس لئے یہ نیچے والے حصے کی ویرت اپر پارٹ سے ڈبل ہوتی ہے اس لئے یہ میں نے 32 انچ لی ہے کیونکہ جب اس طرح اس میں پلیٹیں ڈالیں گی تو یہ اپر پارٹ کے بالکل برابر آئے گا نیچے والے پیسز کے اوپر پلیٹ ڈالنے کے لئے نشان لگا لیں گے پہلے چوک کے ساتھ سینٹر میں ایک نشان لگا لیں گے اور پھر اس نشان کے دونوں طرف دو دو انچ کے فاصلے پر نشان لگا لیں گے اسی طرح دونوں پیسز کے اوپر نشان لگا لیں گے اب ان دو دو نشانوں کو اس طرح ملاتے جائیں گے اور پناپ کر لیں گے پناپ کرنے کے بعد اسے اپر پارٹ کے برابر اس طرح رہ کر ایک دفعہ چیک کر لیں گے یہ دیکھیں بلکل برابر ہے تاکہ سلائی لگاتے وقت یہ بلکل برابر آئے اپر پارٹ کے ساتھ پہمائش کرنے کے بعد ان پلیٹس کے اوپر سلائی لگا دیں گے اور پھر انہیں نکال دیں گے یہ میں نے دونوں پارٹس کے اوپر سلائی لگا کر پھر انہیں نکال دی ہیں پلیٹس کے اوپر سلائی لگانے کے بعد اسے ایک دفعہ پھر پہمائش کر کے پر پارٹ کے ساتھ دیکھیں گے یہ دیکھیں بلکل برابر ہے اب ان کی نیچے والی سائیڈ سے اس طرح فورڈ کر کے سلائی لگا دیں گے فورڈ کر کے سلائی لگانے کے بعد اس کے اوپر فینسی لیسٹیچ کر دیں گے اب اوپر والے دونوں پارٹس کی سیدھی سائیڈ اندر کی طرف کرتے ہوئے انہیں اس طرح ملائیں گے اور یہاں سے دونوں طرف آسن کی سلائییں لگا لیں گے یہ میں نے دونوں طرف سے آسن کی سلائییں لگا کر اوپر والے دونوں پارٹس کو سٹیچ کر لیا ہے اب اسے اس طرح سے بچھا رہیں گے اور اس کی ورد کی پہمائش کریں گے یہ اٹھارہ انچ ہے اب انچی ٹیپ کے ساتھ الاسٹک کی پہمائش کریں گے اور اٹھارہ انچ پر نشان لگا کر اس کی کٹنگ کر لیں گے اب اس الاسٹک کو دونوں سروں سے ایک دوسرے کے اوپر چڑھا کر اس طرح رکھیں گے اور سلائی لگا کر سٹیچ کر لیں گے یہ میں نے الاسٹک کو سلائی لگا کر سٹیچ کر لیا ہے اب آپ پر پارٹس کی اوپر والی سائیڈ جو ڈھائی انچ پر فورڈ کرنے کے لیے نشان لگایا تھا اس نشان کے اوپر الاسٹک کو اس طرح رکھیں گے اور اوپر والی سائیڈ کو اس طرح فورڈ کرتے جائیں گے اور کنارے پر سلائی لگا لیں گے یہ سلائی لگاتے وقت خیال رکھیں کہ الاسٹک سلائی کے اندر نہ آئے اس طرح الاسٹک کو آگئی طرف کھینچتے جائیں گے اور اوپر سے نیفہ فورڈ کر کے سلائی لگاتے جائیں گے اور اس طرح سے سارا نیفہ فورڈ کر کے اوپر سلائی لگا لیں گے یہ سلائی لگانے کے بعد الاسٹک کو اس طرح سے کھینچ کر برابر کر لیں گے اس طرح کھینچ کر الاسٹک کو بیلنس کرنے کے بعد اب الاسٹک کے سنٹر میں اس طرح ایک سلائی لگا لیں گے یہ میں نے اس طرح سے الاسٹک کو کھینچ کر اس کے سنٹر میں بھی ایک سلائی لگا لی ہے اب اوپر پارٹ کے نیچے والے حصے کو اس طرح کھول کر سیدھا بچھا لیں گے اور اس کے اوپر نیچے والے پارٹ کو اس طرح سے الٹا رکھیں گے اور سلائی لگا کر سٹچ کر لیں گے یہ میں نے نیچے والے دونوں پارٹ کو اپر پارٹ کے ساتھ سلائی لگا کر سٹچ کر لیا ہے اب اسے اس طرح سے کھول کر سیدھا بچھا لیں گے اور اس کی گھٹنے والی سلائی کے اوپر اس طرح سے فینسی لے سٹچ کر دیں گے اس طرح سے نیچے والے دونوں کناروں پر بھی فینسی لے سٹچ کر دیں گے یہ میں نے گھٹنے والی دونوں سلائیوں کے اوپر لے سٹچ کر دی ہے اور اسی طرح نیچے کی طرف بھی دونوں سائیڈوں پر فینسی لے سٹیچ کر دی ہے اب اسے الٹا کریں گے اور اس طرح اندر والی سلائی لگا لیں گے یہ میں نے اندر کی سلائی بھی لگا لی ہے اور اس طرح ہمارے اس گھرارے کی کٹنگ اور سٹیچنگ مکمل ہو گئی ہے اور اوپر والی سائیڈ جو بیک پارٹ کی لیندھ ہم نے فرانٹ پارٹ سے چار انچ زیادہ لی تھی وہ اس طرح سے آئے گی بیک پارٹ کی لیندھ اس طرح چار انچ زیادہ رکھنے کا فائدہ یہ ہوگا کہ یہ بیٹھتے وقت پیچھے سے نیچے کی طرف نہیں سرکے گا اور آسن سے پھٹے گا بھی نہیں اور اس طرح سے بنایا گیا گھرارہ ہوتا بھی کانفٹیبل ہے اس طرح سے اس کی سٹیچنگ مکمل ہو گی اور یہ پینا ہوا کچھ اس طرح سے دکھائی دے گا اس گھرارے کے ساتھ میں نے کمیز سادہ بنائی ہے کیونکہ سادہ گھرارے کے ساتھ سادہ کمیز کا میچ ہی اچھا لگتا ہے اسی طرح اس کے سلیوز بھی سمپل ہیں اور نیک میں نوی شیپ میں بنایا ہے اگر آپ یہ پورا سوٹ اسی طرح بنانا چاہتے ہیں تو کمیز کی کٹنگ سٹیچنگ نیک ڈیزائن اور سلیوز ڈیزائن کی ویڈیوز کا لنک میں نے ویڈیو کی ڈسکرپشن میں دے دیا ہے وہاں سے دیکھ کر آپ اسے بنا سکتے ہیں اور امبریلا کٹ گھرارے کے ساتھ میں نے گولدامن کمیز بنائی ہے اور اس کے سلیوز بھی امبریلا کٹ بنائے ہیں اگر آپ وہ سوٹ دیکھنا چاہتے ہیں تو اس کی ویڈیوز کا لنک میں نے ڈسکرپشن میں دے دیا ہے اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئے تو اسے لائک اور شیئر کریں اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو اسے سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر لیں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو کا نوٹفکشن سب سے پہلے آپ کو مل سکے تینکس فور ووچنگ اللہ حافظ